نہیں ماننے گئے تو چلے شروع کرتے ہیں ساکر منظر مصطفی کہتا ہے کہ یزید نے مدینے میں سانس اور شعبہ کو شہید کیا دس ہزار تابعین کو قطر کیا یہ ساتھ تھا اس کے یہ گنتا رہا یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ٹھیک ہے ہزاری کو زیادتی کیا لیکن یہ دکھا لاتا ہے کہ دس ہزار تابعین کو شہید کیا یزید نے مکہ میں بیٹھ کے شراب پی یہ کون کہتا ہے کہ آپ ساتھ تھے اس کے سب جیوٹی باتیں ہیں جو شیعہ نے گھڑی ہیں تو رکو جرہ سبر گروہ جن میں کوئی حقیقت اقتدار کی وجہ سے جنگ ہو گئی ان کے درمیان میں یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مکہ میں یا حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا ہو اقتدار کی جنگ تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے اپنی زمانہ قابو رکھو اپنی شکلہ بیکھو بدبودارو ان کے درمی کور کیا ہے کہ تین اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں پہلا خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کمیاب تو نہیں ہوا بعد میں وہ شہید ہوئے عبدالملک بن مروان کے دور کے اندر لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن باویہ کے دور کے اندر خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے دوسرا واقعہ ہرہ کیونکہ جب صحیح دنہ حسین شہید کر دیئے گے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی انہوں نے کہا اب کونسا خیر باقی رہ گیا تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینہ کے اوپر جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی چھے سو صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے مسئلہ نبی میں گھوڑے باندھے گے اس کو تو چھوڑ دیں سر آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہرہ ہوئی نہیں ہے پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے بخاری میں یہ حدیث 2601-2959-4024-4906 مسلم 3339-3319-332323 سے جو ہے ٹیٹرہ تھری تک جس میں اہل مدینہ سے لیٹڈ حدیث بھی موجود ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو مدینہ میں بیدت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اللہ تعالی نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیام میں دن نہ کوئی نفل قبول کرے گا واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے جزید نے قتل عام کیا اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالے نہیں جا سکتا ہے سلف کا فارم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام عام بن حنبل نے جزید کے اوپر بڑے سخت کومیٹس کیے تھے کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے اردو علی المتعصب العنید المانع من ذمہ یزید میں عام بن حنبل کا قول نکل کیا ہے اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے ون ٹو ان مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا اس وقت صرف عربی میں ایک کتاب تھی ابن جوزی نے اس کتاب میں نکل کیا ہے کہ امام عام بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحیہ کو جب اس نے یزید ابن موابیہ کے بارے میں پوچھا تو عام بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے میں نے پوچھا اس نے کیا کیا فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہیں تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نبیل اسلام سے خود سنا تھا کہ حسن حسین دنیا میں میرے دو پول ہیں بخاری میں حدیث ہے وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا سر زہر ہے کوئی کوفی انڈر کس کے تھے آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنٹا پاکستان کے انڈر ہے نا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم نیسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا تو ڈریکٹ عبداللہ بنے زیاد کو گورننٹ کس نے لگایا ہوا تھا یزید ابن معاویہ نے کہتا ہے نہیں وہ پتہ ہی نہیں چلا جی وہ بس مار دیا بعد میں یزید بہت پشتایا اچھا جی پشتایا پھر اس نے عبیت کو قتل کروا دیا قصاصن اس کو گورننٹ سے اٹھا دیا نہیں اور یہ تو بخاری کے اندر ہے یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمہ سے ہی نکال دیا اسلام تھی جسٹی میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام عود میں رضی اللہ عنہ کر دیا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا